نمازوں کے متعلق یہ ہے اللہ محمد کے اگر سلام پھیر دے تو کیا درست ہو جائے گا اس طرح لیکن دو باتیں ہیں ایک تو یہ کہ کیا اس طرح پڑھنے سے نماز ہو جائے گی یا نہیں تو نماز تو ہو جائے گی لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے انہوں نے ایک تو ان کی نمازیں قضا ہوئی ہیں جو کہ بہت بری بات ہے قضا نہیں ہونی چاہیے تھی گناہ تھا لیکن اگر قضا ہو گئی ہیں اور اب یہ دوبارہ ان کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو انہی رکعتوں کو اچھی طرح ہے اور سنن نوافل مستحبات ان سب کی رہائت کرتے ہوئے پڑھنی چاہیے تو اس میں زیادہ سواب ملے گا تو خامخواہ ایسے سپیل لگانا اگر دور کات اگر یہ پڑھ رہے ہیں تو اس میں سنہ اور تعاوض شروع کی چھوڑے گا اور ادھر سے تسبیحات چھوڑے گا ادھر سے درود شریف چھوڑے گا کتنے وقت بچ جائے گا زیادہ زیادہ ایک منٹ یا ڈیڑھ منٹ بچ جائے گا تو اس ایک منٹ ڈیڑھ منٹ کو بچانے کے لیے اپنی نماز کو خامخواہ ناکس کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ پوری نماز پڑھیں جیسے کہ عام نماز ہوتی ہے اور شریعت نے خود ہی گنجائش دی ہوئی ہے اس طرح گنجائش ہے کہ فقط فرائض ہی کی قضاء کرنی ہے سنتوں کی قضاء کرنی نہیں ہے تو لہذا فجر میں دو رکعت انہوں نے فقط قضاء کرنی ہے زہر میں فقط چار رکعت قضاء کرنی ہے اثر میں چار رکعت اس طرح جو فرائض ہیں وہی قضاء کرنے ہیں اور اس میں کیا وقت لگتا ہے چار رکعت میں زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ لگ جائیں گے اگر کوئی آدمی اچھی طرح تسلی سے پڑھتا ہے تو پانچ منٹ لگیں گے تو یہ پانچ منٹ سے اگر یہ شارٹ کٹ مارے گا تو چار منٹ ہو جائیں گے تو ایک منٹ کو بجا کر کہاں جائے گئے تو اس لیے ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے حالبتہ اگر ایسا کر لیا تو نماز ہو جائے گی